بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں پیارے بچوں یقیناً خیریت سے ہوں گے اور محنت کر کے پڑھائی کر رہے ہوں گے ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت صوم آج ہم سبق نمبر سولہ کا آغاز کریں گے جس کا عنوان ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علی اس سبق میں آپ کے پاس کل حاصلات تعلوم چھے ہیں جنہیں آپ چار حصوں میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم اپنا اسلامی نکتہ نظر دیکھ لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے صویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما تو یعنی بچو مسلمان امت کے لیے سبھ کے کاموں میں بہت برکت ہے تو آپ سبھ فجر کے وقت جاگہ کریں فجر کی نماز ادا کیا کریں قرمجید کی تلاوت کیا کریں اور اس کے بعد اپنے دن کے کاموں کا آگاز کیا کریں سبق کے پہلے حصے میں ہم پڑھیں گے اس تجابیہ جملوں کی نشاندہ ہی کرسکے تذکیر و تانیز کا فرق جملوں میں واضح کرسکے یہ دو حاصلاتِ تعلوم ہم اپنے سبق کے پہلے حصے میں پڑھیں گے سبق کے دوسرے حصے میں ہم پڑھیں گے روز مرہ اردو بول چال میں اعتماد سے حصہ لے سکے اس کے تیسرے حصے میں ہم پڑھیں گے اپنے جماعت کے میار کے مطابق املہ لکھ سکے سو کسیر الازتعمال ارکان درستی سے درستی کے ساتھ ادا کرسکے اس سبق کے چوتھے حصے میں ہم پڑھیں گے گروہی کاموں میں شمولیت اختیار کرسکے اور مجاوزہ ذمہ داری کو بہتر انداز میں ادا کرسکے اس کے ساتھ آپ اپنے عملی منصوبے پر عمل کریں گے جی تو بچو یہ آپ کے سبق کی تقسیم ہوگی اس طرح آپ اپنے اس سبق کو مکمل کریں گے کل سے ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے انشاءاللہ زب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ